تب کرتا ہے صحابی رسول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی فاقو میں گزر رہی ہے میرے بیٹی کو مشرقوں نے قید کر لیا ہے حضور نے ارشاعت فرمائے اللہ سے ڈرو سبر کرو اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم قصرت سے پڑھو عوف بن مالک فرماتے ہیں میں اپنے گھر میں گیا اللہ کے خوف سے قصرت سے میں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنے لگا کہا میں لا حول ولا قوت پڑھ رہا تھا دروازے پر کسی نے دستک دی دروازہ کھولا تو دیکھا بیٹا موجود ہے یہ لا حول ولا قوت کی یہ برکت ہے بیٹا موجود ہے اور فقط بیٹا ہی نہیں سات سو اونٹ بھی ہیں کہا کیا ہوا کہا انہوں نے مجھے قید کیا ہوا تھا وہاں قید و بند کی صحبتیں جہل رہا تھا ایک موقع ملا راستے ہموار ہوئے میں وہاں سے نکلا ان کے سو اونٹ بھی تھے سو اونٹ بھی سات لے کے آیا ہوں حضور کی بارگاہ میں کہا تھا بیٹا قید ہے حضور نے فرمایا لا حول ولا قوت تک کسرت سے پڑھتے رہو دونوں کام ہو جائیں گے بیٹا بھی مل گیا اور سو اونٹ